اسلام علیکم دوستو آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ایس فار یو دوستو آج کا جو واقعہ ہم آپ کو سنانے جا رہے ہیں وہ حقیقت پر مبنی ہے اور ایک ڈاکٹر صاحب کی آپ بھی دی ہے ڈاکٹر نیاز احمد بلوچ جو کہ نشتر میٹیکل کالج ملتان میں پروفیسر تھے وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میٹیکل کے سٹوڈنس کے امتحانات ہو رہے تھے اور میں امتحان لینے ملتان شہر سے باہر گیا ہوا تھا میں جب وہاں پہنچا تو مجھے میرے بھائی کی شدید علالت کی اطلاع ملی میں فوری طور پر اپنے ابائی گھر پیرا غازی خان پہنچا کہاں مجھے بتایا گیا کہ میرے بھائی سخت بیمار تھے اس لیے انہیں نشتر ہسپتال میں داخل کرا دیا گیا ہے ہسپتال پہنچنے پر معلوم ہوا کہ بھائی ساپ کو دل کا شدید آرزہ ہوا ہے اور حالت انتہائی تشویشناک ہے سارے جسم پر ورم اور سانس پھولا ہوا ہے متلکہ ڈاکٹر سہیبان بھی اچھی خبر نہیں دے رہے تھے ڈاکٹر بلوز صاحب کہتے ہیں جب میں اپنے علیل بھائی کی قریب بیٹھا تھا تو میں نے دیکھا کہ میرا بھائی اپنی والدہ جو کی ان کے سامنے بیٹھی تھی ان کے پیروں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں میں نے جب والدہ کی طرف دیکھا تو ان کے پاؤں کا ایک جوٹا ایک جگہ سے ٹوٹا ہوا تھا چونکہ بھائی کا اشارہ بھی پاؤں کی طرف تھا تو میں نے اپنے علیل بھائی سے کہا آپ فکر مند نہ ہو میں جوٹا ٹھیک کروا دوں گا لیکن اس کے باوجود تھی میں نے دیکھا کہ میرا بھائی بار بار والدہ کے قدموں کی طرف اشارہ کر رہا ہے میں نے بھائی کے قریب ہو کر پوچھا کہ پاؤں میں کیا ہے اس نے کہا کہ میری ماں کے پاؤں دھو کر وہ پانی مجھے پلاؤں میں ٹھیک ہو جاؤں گا چنانچہ میں نے ایسا ہی کیا والدہ کے پاؤں کا پانی پلانے کے بعد میرے بھائی کو قضاء حاجت کا وہ چلاب جاری ہوا کہ ہم سب حیران تھے جیسے پشاب آور ٹھیکہ لگا ہو پھر قضاء حاجت کا یہ سلسلہ سارا دن اور ساری رات چاری رہا دوسرے دن صبح کے وقت جب ماہر امراض قلب میرے بھائی کو دیکھنے آئے تو کافی افاقہ تھا انہوں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ سب کیسے ہوا میں نے انہیں بتایا کہ میں نے والدہ کے پاؤں دھو کر اس کا پانی ان کو پلائیا ہے اور یہ سب اسی کا اثر ہے یہ بات سن کر سب ڈاکٹرز حیران رہ گئے اور پھر چند دنوں میں اللہ تعالیٰ نے میرے بھائی کو مکمل شفاہ عطا فرما تو دوستو آپ کو ماں کی عزبت پر مپنی یہ خوبصورت واقعہ کیسا لگا کمیٹس میں ہمیں ضرور بتائیے گا اور ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اپنے والدین کی عزت اور ان کا خوب احترام کریں کیونکہ والدین اللہ کی طرف سے عطا کرتا بہت بڑا قیمتی توفہ ہے اب آپ سے اجازت چاہوں گا اس دعا کے ساتھ کہ جن کے والدین زندہ ہیں اللہ ان کا سایہ ان پر ہمیشہ قائم و تائم رکھے